اسلام علیکم کیسے آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں کوکو میلن ٹیم کیک یہ کیک کا آرڈر مجھے کل آیا تھا مورننگ میں اور میرے پاس چار سے پانچ گھنٹے تھے ٹوٹلی سے بنانے کے لیے کسٹمر بہت بہت اچھی ہیں بہت پرانی ہیں اب وہ سکت پاکستان میں نہیں تھی انہوں نے اپنی فرینڈ کے گھر بچوانا تھا یہ کیک تو میں نے پھر ان سے آرڈر لے لیا حالانکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا اس طرح کے کیک جو اینا اتنے اور جنٹلی بنانا ہوں سپیشلی گرمی کے موسم میں کیونکہ کیک جلدی سیٹ نہیں ہوتا فریج میں لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ہیلپ سے یہ کہ ایک تو سیٹ ہو گیا تھا پروپرلی فریز ہو گیا تھا اور سیکنڈلی ڈیلیور بھی سیفلی ہو گیا اور بند بھی اچھا گیا تھا تینکیو ٹو اللہ تعالیٰ یہ میں نے تھری پاؤنڈز میں بنایا تھا اور فلیور انہیں سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو پھر میں نے انہیں سجیسٹ کیا کہ وہ وینیلا سپنج کے ساتھ چاکلیٹ فیپنگ کریم کی فلنگ کروالے یہ کامبینیشن بہت اچھا لگتا ہے وینیلا اور چاکلیٹ کا کامبینیشن ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے انہیں یہی سجیسٹ کر دیا کیونکہ یہ میں نے جب بھی کسی کو بنا کے دیا بہت اچھا فیڈ بیک آیا ہے مجھ سے لاسٹ ویڈیو میں کمنٹ کر کے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے دو باؤنس کے کیک میں اتنی لیئرز کیسے ہیں اور ہائٹ کیسے ہیں وہ ایسے ہے کہ میں کیونکہ دائیمیٹر جو ہوتا ہے میرے کیک کے سپنج کا وہ کم ہوتا ہے میں چھے انچ کے کیک پین میں بیک کرتی ہوں تو وہ جب اسے میں بنانے لگتی ہوں تو وہ پھر اوپر کی طرف کو زیادہ بن جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ میں چوڑا زیادہ بنا ہوں میں اسے انچہ زیادہ بناتی ہوں تو اسے کیک کا لک اچھا آتا ہے رینبو میں بہت بار بنا چکی ہوں اپنے کیک کے لیے آپ کو ابھی تک بتا چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے بنانی ہے فانڈنٹ ایکسٹوڈر سے ہم نے کچھ کلرفل روپس جو ہیں ایکسٹوڈ کرنی ہے اس کے بعد بس اس طرح سے ہمیں انہیں رینبو کی شیپ میں رکھتے جانا ہے ہماری رینبو بن جاتی ہے پھر بعد میں فائنل ایک وہ فانڈنٹ کے بیس کو ہم نے رول کرنا ہے اور یہ رینبو اس کے اوپر پیسٹ کر دینی ہے تھوڑے سپانی کے ساتھ اوریجنلی جو ڈیزائن تھا نا کیک کا اس میں یہ رینبو کیک کے ٹاپ پہ لگی ہوئی تھی لیکن کیونکہ ٹائم کم تھا اور یہ ڈرائی نہیں ہونی تھی اتنے ٹائم میں تو جب یہ ڈرائی نہیں ہوتی تو پھر یہ کلیپس کر جاتی ہے شیپ اس کی خراب ہو جاتی ہے راستے میں سپیشلی جاتے ہوئے تو پھر میں نے انہیں یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر یہ ڈرائی نہیں ہوگی تو میں اسے کیک کے فرنٹ پہ پیسٹ کر دوں گی انہیں نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ جس طرح سے صحیح بنتا ہے آپ بنا دیں بس پیارا سا بنا کے بھیجوا دیا تو اچھا بن گیا کہ انہیں پسند بھی بہت زیادہ آ گیا تھا کسی نے میرے ایک ویڈیو پہ کمنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ نے کہاں سے سیکھا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے اب اتنا بیٹر ہو گیا ہے کہ دیکھنے میں سب کو اچھا لگتا ہے تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے سیکھا نہیں ہے اور آپ کا کام اتنا نیٹ ہے تو یہ اچانک سے نیٹ نہیں ہو جاتا بہت ساری پریکٹس کرنی پڑتی ہے ہم سب کو ہی اب گھر میں ہی جب کھانا ہی بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ پہلی بار سے بہت اچھا کھانا نہیں بنا لیتے آپ بناتے رہتے ہیں اور پھر ایونچلی پریکٹس کر کے آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں چیزیں آپ کو اپنے مسالے سمجھ میں آ جاتا ہیں اور پھر آپ اچھا کھانا بنانے لگتے ہیں ایک دن سب آپ کے ایک پوری فیملی میں آپ کی دھوم مچ جاتی ہے تو اسی طرح سے کسی بھی کام میں جب آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں آپ کو چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے میں کروں گی تو یہ بیٹر رہے گا کس طرح سے کروں گی زیادہ خوبصورت لگے گا تو بلکل اسی طرح سے آپ خودی سے پریکٹس کر کے یا پھر جس طرح سے میں نے کیا ویڈیوز دیکھ لیتی تھی یوٹیوب پہ تو اسے ہی سیکھ سیکھ کے ایونچلی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنا آ گیا ہے کام کے میری خود بھی تسلی ہو جاتی کہ میں اچھا بنا رہی ہوں اور دیکھنے والوں کو بھی پسند آ جاتا ہے انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناوں گی اس میں میں آپ کو اپنے پرانے کیس دکھاؤں گی جو میں نے شروع کیا تھا ویسے تو میں گھر پہ بناتی رہتی تھی اپنے لئے کبھی براؤنیز کبھی ککیز اور کبھی کچھ مجھے نا تب بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ کریم کونسی یوز کرتے ہیں تو وہ میں ٹیٹرہ پیک ویلی کریم یوز کرتی تھی تو وہ تو وپ نہیں ہوتی تو کیک سسلی پھر میں بناتی نہیں تھی تو براؤنیز بقیرہ اس طرح کی چیزیں میں بہت بناتی تھی تو میں انشاءاللہ ویڈیو جلدی بنا کے اپلوڈ کروں گی ساری ریٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کام کس طرح سے شروع کیا اور کتنا ٹائم لگا ہوں جہے اپنا ایک کسٹمر بیس بنانے میں اور کس طرح سے فائنلی آج جہاں میں ہوں وہاں کیسے پہنچی ابھی بھی میں اپنے گول تک نہیں پہنچی ہوں لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی کی ہیلپ رہی تو وہاں بھی پہنچ جاؤں گی آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیں انشاءاللہ اچھا یہ سارا پروسس میں نے تھوڑا سا آپ کو نارمل سپیڈ میں دکھا دیا ہے کہ کس طرح سے بنانا ہے بہت زیادہ تیز سپیڈ میں شاید آپ کو اتنے اچھے سے سمجھ نہیں آتا ہو اچھا مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ جو بھی میں فانڈنٹ فیگرینز وغیرہ گر کے بھی بناتی ہوں جس طرح سے آج یہ میں نے بنایا رینبو بنائی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جو اکثر کیکس بھی یوز ہو جاتی ہیں تو کیا میں ان کا سپریٹ ویڈیو کم سپیڈ میں اپلوڈ کر دیا کروں اگر آپ لوگ دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو میں کر دیا کروں گی نہیں تو کیونکہ جب پورے کیک کا ویڈیو بنا رہی ہوتے ہیں اس میں سلو سپیڈ میں مشکل ہو جائے گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر دیکھنا اتنا کوئی مجھے پریکٹیکل نہیں لگتا اس کیک کے ساتھ میں دو کیکس اور بنا رہی تھی اور وہ کسٹمر بھی بہت اچھی ہیں لیکن ان کے کیک میں مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گی تھی جس کا مجھے بعد میں بہت افسوس ہو مجھے سمجھنے میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی کیک تو ٹھیک بن گیا تھا لیکن ان کو کیک بورڈ پر کچھ چیزیں کروانی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آسکا ان کو دونوں کیکس کے بورڈ سیم چاہیے تھے اور میں نے ایسا نہیں کیا تو بہت مجھے بعد میں افسوس ہوا کیونکہ رات کو لیٹ ان کا کیک ڈیلیور ہونا تھا اور اس وقت کوئی ٹائم بھی نہیں تھا کہ میں واپس منگوا کے انہیں صحیح کر دیتی اس کے اوپر بالز لگنی تھی یہ آپ چاکلٹ سے بھی بنا کے لگا سکتے ہیں میں نے یہ سٹائرو فوم کی میرے پاس گولڈن بالز میں منگوا کے رکھ دی تو میں نے انہی کو کور کر کے فونڈنٹ سے تھوڑا ہلکا سا باریکسا فونڈنٹ بیل لیا اور پھر اس سے بالز کے اوپر ڈریپ کر دیا اور ایکسٹرا فونڈنٹ کاٹ دیا کیک کی اسیمبلنگ کی طرف چلتے ہیں یہ کیوٹ تھا سمپل تھا لیکن کیوٹ کیک بن گیا تھا یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے فونڈنٹ سے بنائی ہیں اس کے علاوہ جے جے کا پرنٹ لگایا میں نے اس کے اوپر اور کوکو میلن جو وہ ٹی وی سا ہے کوکو میلن کا جو لوگو ہے وہ اس کا پرنٹ لگایا تھا ہم نے کیک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے آل موسٹ اس کے علاوہ پرلز لگایا تھے میں نے تو آپ کو کیسا لگا اس کا لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور آپ کے پاس کوئی ویڈیو سیجیشن ہے تو میرے سے ضرور شیئر کیا کرے کمنٹ میں میں انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جلدی سے جلدی وہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہو کہ ایک ڈیزائنز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تینکیو سو مچ فور ووچنگ تینکیو سو مچ فور سبسکرائبنگ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز پلیز ڈو سبسکرائب آپ کی سپورٹ ہوگی تو میں گروہ کر سکوں گی تینکیو سو مچ once again اوکے بائی بائی